کیا دونوں سجدوں کے درمیان بھی انگلی کو حرکت دینے کی کوئی حدیث ہے امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس طرح کا لفظ آیا ہے لیکن وہ حدیث مختصر ہے مفصل حدیث ہیں جو ساری جو سرک سے آئی ہیں ان کو ملا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو مالک ہوتا ہے کہ یہ اتحیات میں بیٹھنے کی قیفیت کے بارے میں ہے نہ کہ دو سجدوں کے بارے میں تو اس تعلق سے بعض علماء نے یہ فتوہ دیا ہے اس طرح سے لیکن صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ عام طور سے علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ انگلی کی جو حرکت ہے یہ اتحیات میں ہے نہ کہ دو سجدوں میں بیٹھنے کے وقت ہے ملتا ہے